بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مای چینل آئیس اینڈ سپائس میں ہوں عربا آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ چکن سینڈوچز کی ریسپی بہت یمی بہت آسان سی ریسپی ہے جب آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی آسان یہ ریسپی ہے سارا کچھ آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو بیس ملا کر کے ہم اپنی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ یہ ہم پر میں نے لیا ہے ایک چکن کا جو بریس پیس ہوتا ہے یہ پوری چکن کا بریس پیس لیا ہے اور جو یوز ہم کریں گے وہ ہاف پیس ہم پر یوز کریں گے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے کیوبز کی شکل میں جس طرح سے بھی آپ کٹ کرنا چاہیں کر لیجئے گا چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں لاسٹ میں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کے علاوہ اگر کوئی ریسپی آپ کو چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ وہ ریسپی ضرور بناوں گی تو یہاں پر ساری چکن کے وینن کیوبز کر لیے ہیں آپ چاہیے آپ پریشر ککر میں بھی اس چکن کو بوائل کر سکتے ہیں اور کسی بھی پتیلی میں بھی آپ اس کو بوائل کر سکتے ہیں اب اس میں شامل کریں گے تین گلاس پانی اسے دھائے یا پھر تین گلاس آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں پانی شامل کر کے کیونکہ اس کی جو جخنی بنے گی نا وہ ہم استعمال کریں گے کسی بھی سالن میں تو آپ اندازے سے اتنا ہی اس میں پانی شامل کیجئے گا کیونکہ ہمیں کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی لیسن کے دو سے تین جوے میں نے یہاں پر لیے ہیں آدھا چمچ چھوٹا چمچ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے اور کیونکہ ہمیں اس سینڈوچز میں اندے چاہیے ہیں تو یہ بھی میں اسی کے ساتھ بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو آپ نے بہت اچھے سے واش کرنا ہے تو بیس سے پچیس منٹ میں ہی آپ کی جو چکن ہے نا وہ بہت اچھے سے بوائل ہو جائے گی اور آپ کے اندے بھی بوائل ہو چکے ہوں گے یہ جو جخنی ہے اس کو آپ نے سیپڑ کر کے فریج میں رکھ دینا ہے کسی بھی سالن میں آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں چکن کو آپ نے ریڈ کر لینا ہے اور جو انڈے ہیں اس سے آپ نے اس کا جو چھلکا ہے وہ اتار کے اس کو آپ نے سائٹ پر رکھ دینا ہے اب ہمیں چاہیے ایک بڑا سا باول اس میں ہم شامل کریں گے گاجر گاجر میں نے ایک لیا ہے اس کو قدو کش کر لیا ہے اس میں جتنے بھی ویجیٹیبلز ہم شامل کرنے والے ہیں اس میں شامل کریں گے شیملا میرز تقریباً ایک کھانے کے چمک جتنا آپ نے اس میں شیملا میرز شامل کرنی ہے اسے زیادہ شامل نہیں کرنی پھیکا پھول یہ میں نے آدھا لیا ہے اور اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا اب اس میں چکن شامل کر دیں گے اور جو انڈے ہم نے بول کر لیا تھے ان کو بھی میں اس طرح سے قدو کش کر لیوں دونوں انڈے اسی طرح سے آپ نے گریٹ کر لینا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر پاوڈر کیا آپ نے اس کو نا موٹا موٹا گریٹ کر لینا ہے اس سے زائقہ بہت انہینس ہو کے آئے گا ایک ٹی سپون میں نے اس میں شامل کیا ہے نمک اور مایونیز تقریبا چار سے پانچ ٹیبل سپون ہی ہم پر میں مایونیز شامل کر رہی ہوں کپ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کپ سے تھوڑی سی کم ہوگی ان کو اب ان ساری ویجیٹیبلز کو اور سارا چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ جو ویجیٹیبلز ہے نا اور یہ جو مسالہ ہے یہ اتنا یمی بن کر تیار ہوتا ہے کہ آپ اس کو روٹی پر رکھ کے اس کو رول کر کے کھا سکتی ہیں اس میں ایڈیشن آپ اس میں تھوڑا سا کھیرہ اس پر رکھ کے اور رول بنا کے آپ اس کو کھا سکتی ہیں باقی ہم اس کو سینڈوچز کے لیے استعمال کرنے والے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت یمی سا یہ مکسر بن کر ہمارے پاس تیار ہوا ہے اور بہت ہی ہیلدی بھی ہے اب ہمیں چاہیں کچھ بریٹ ان کی جو سائٹز ہیں ان کو آپ نے کٹ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے سارے بریٹ کی جو سائٹز ہیں ان کو کٹ کر لیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پروسس کی طرف اور یہ جو سائٹز ہم نے کٹ کی ہیں ان کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اب ان دونوں سینڈوچز پہ ہم میونیز اپلائے کریں گے اور اس کے اوپر مکسچر یہ جو ہے ویجی ٹیبرز کا مکسچر ہے چیکن کا تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیجئے گا مجھے تھوڑا سا زیادہ ہی سینڈوچز میں پسند ہے اس لئے میں تھوڑی سی زیادہ اس میں فیلنگ کرتی ہوں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیجئے گا اب جو دوسرے پہ ہم نے میونیز لگائے تھی اسی سائٹ کو آپ نے اس کے اوپر پریس کرتے ہوئے رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر پھر سے آپ نے میونیز اپلائے کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے مکسچر رکھنا ہے اس کو اس طرح سے سپریٹ کر دیں ایونلی ایک اور بریٹ لیجئے اور اس کے اوپر بھی ہم میونیز اپلائے کریں گے اچھا یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس پہ اپلائے کرنا چاہیں تو کریں ادروائز آپ اس کے بغیر بھی آپ یہ سینڈوچ بنا سکتے ہیں لیکن اگر میونیز اپلائے کریں گے تو کھانے میں بہت یمی سا آپ کو اوٹیز دے گا اب اس کا جو لوک ہے نا وہ اچھا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو سائٹ سے کلین کر لیجئے گا اور اس کو آپ جب بنا کر سرف کریں گے تو بیکری سے سو گناہ بہتر آپ اس کا ٹیسٹ پائیں گی اور بہت ہی ہمیں یہ بن کر تیار ہوتے ہیں یقین کریں کیونکہ ایک تو ہم نے گھر پہ اس کو بنا کے تیار کیا ہے دوسرا ہر چیز ہم نے اس میں اچھی خاصی شامل کیا تو کھانے میں بہت لا جواب آپ کو یہ ملیں گے اس کو آپ اس طرح سے بیکری میں جس طرح سے ملتے ہیں نا اس طرح سے بنا کے آپ سٹور کر سکتی ہیں اس کو کٹ کر لیجئے جس طرح سے آپ ان کو کٹ کرنا چاہیں ایک بریڈ کے آپ چار ہی سے کر کے تو اس کو آپ سرف کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیں بڑوں کو بنا کر دیں خود بنائیں انجوئی کریں اور اس کی فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انسٹاگرام پر بھی یا پھر کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے دعوی مجھے